ہاں وہ ہماری کوپنی کی کوشش تھی کافی دیس ہے کہ جو میسیف گوسن جو ٹریکٹر کمرشل یوز ہو رہا ہے اس کا مقابلے میں ہم بھی کوئی بہتر لے کے آئیں اس میں ہماری کوپنی میں اس میں کافی چینجنگ کی ہے اس میں جو اس کی ٹوبے ہیں وہ بلکہ سٹیڈ کر دی ہیں یہ ریڈکشن یونٹو میں ختم کر دی ہے اور اس کا جو دوسرا یہ گئر کا سسٹم ہے وہ بھی اس میں چینجنگ لے ہے اس میں جو ڈرائیور از رات ہے وہ سیڈ پہ بیٹھا ہے وہ اس کے لیور سیدھے ہے رائٹ سائیڈ پہ جو اس کا لیور ہے وہ ہائی سپیڈ ہے جو لیفٹ پہ ہے وہ لو سپیڈ ہے اب ابھی زیمیتا جو ڈرائیور اس کو آگے جھکرا نہیں پڑے گا وہ کھڑا ہے سیڈ پہ بیٹھے بڑی ایزیلی اس کے جو گئر ہے وہ پریڈ کار سکتا ہے اس کے لیے سانی کار دی ہے جو اور جو جو اس کا باقی اس کا ڈرائیور سیٹ ہے وہ لیفٹو میٹک سسٹم لے کے آئے ہیں وہ ٹی ڈی نائنٹی فائیو کا سارا حصہ جو رو میں پیچھے والا لگا دی ہے ٹو بے سٹیٹ ہو گئی ہے اس کے لنکے میں بڑی کار دی ہیں اور ابھی جو رہا وہ ٹریلے پہ جہاں بھی مرضی استعمال کرنا چاہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ارشدری بٹی ہے یہ ہم تیبہ فارم رستی لاہور سے میں بھو رہا ہوں ہمارے پا ہم الگازی ٹریکٹرز کے شیہ پورا نرکانہ اور ڈسٹر لاہور کے ہم آتھرائیز ڈسٹیبیوٹر ہیں اور یہ صاحب کا ہم چھتی سال سے یہ ٹریکٹر کے بزنس سے ایرلیٹڈ ہیں اور دس بارہ سال سے ہم الگازی ٹریکٹرز کے ڈسٹیبیوٹر ہیں اور یہ ہمارے کمپری کے یہ تین مادل ہیں ایک ہے یہ فور ایٹی ہے فور ایٹی پاور میں بڑے ٹائروں میں آ رہا ہے یہ ہائی سپیڈ بھی ہے اور یہ ساتھ پاور سٹیرنگ بھی ہے اور یہ جیمیدار کے ہاتھ لحاظ سے اس کے نیار کے مطابق پورا ہوتا رہا ہے یہ ہمارا ٹریکٹرز اور یہ ہائی سپیڈ جو ہے نا یہ میسیو گوسن کے مدد مقابل سے اس سے بہت بہتر ہے اور یہ ہمارا سے دوسرا جو مادلہ ہے یہ سکٹی فائیو آس پاور ہے اس کو یہ گازی ہے گازی کے برینڈ کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس میں جو پاور سٹیرنگ بھی ہے اور پینسر آس پاور ہے اس میں جو بہتری کی ہے انہوں نے یہ اس میں سپیسر دیا ہے سپیسر کی ویعہ سے یہ ٹریکٹر کی نباہی جو ہے نا یہ بڑ گی ہے اور یہ ٹریکٹر جو پہلے آگے سے پیچھے لوڈنگ ویعہ سے جمپ لیتا ہے ابھی وہ چیز اس کی ختم ہو گئی ہے اور اس کا جو انہوں نے شیلڈ بہتر کی ہے جو اس کا ہیٹ اپ سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے اور یہ جو پینسر آس پاور ہے یہ پورا پینسر آس پاور یہ کام کرتا ہے اس میں جو ہماری کوپری میں سب سے بہتری کی ہے وہ ہے اس کا سیلڈ سسٹم جو ہمارے دو زیمیدار ازار جو جہاں پہ رائس کی کراپس ہوتی ہے وہاں پہ جو قدو وغیرہ کرتے ہیں فراد کہتے ہیں اس میں جو انہوں نے سیلے وغیرہ ڈالی ہیں وہ پہلے کمپلینڈ آتی تھی کہ اس کے اندر پانی وغیرہ تڑھایا تھا اس میں ہماری کوپری نے دن رات کام کیا ہے اس میں کافی وہ چیز کمپلینڈ ختم ہو گیا ہے ابھی ہمارے زیمیدار ازارات اس سے ہر کام لے سکتے ہیں وہ کمپلینڈ ان کی ختم ہو گیا ہے ابھی سیلوں کی وجہ سے پانی کے اس کے ٹوپر کے اندر نہیں جا سکتا اور جو اس کی ٹوپے ہیں وہ سٹیل کی کارتی ہیں سٹیل میٹر کی کارتی ہیں اور اس کے اندر ریبر سسٹم لے آئے ہیں وہ ریبر سسٹم کی وجہ سے جیسے اندر سریعہ ہوتے ہیں اسی طرح کی تین ریبر ہیں وہ لمبائی میں اور ہماری جو ٹیو پہلے بریک ہوتی تھی وہ ابھی نہیں ہوتی اس طرح مزدی اس میں لوڈ ڈال ساکتے ہیں اس کو کمرشل ہمارے زیمیدار ازارات جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا مادر ہے دبنگ یہ ایٹی فائی آس پاور ہے دوہزار سولہ میں ہماری کمپنی نے لانچ کیا تھا جب یہ لانچ کیا تھا اس وقت اس میں کافی کمپنین وغیرہ آئی تھی لیکن آج الحمدللہ اس میں کوئی کمپنین نہیں ہے ہمارا ٹریکٹر یہ اپنے مددے مقابل کے مقابلے میں بہت بہتر ہے قیمت بھی اس کی کام ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ہمارا ٹریکٹر ہے یہ ہمارے میسیف گوسن سے کم ٹائم میں ملتا ہے یہ انشاءاللہ ہم دو ہفتے کے اندر اندر اس کی ڈلیوری دیتے ہیں جو اون میں لینا چاہتا ہے وہ پندرہ دن کے مارجن سے اسی لحاظ سے اس کو ٹریکٹر مل جاتا ہے وہ اس میں ٹک پہنٹیس چاریس دار پہ زیادہ ڈالے وہ ٹک پہنٹیس سولہ لاہ کے قریب اس کو ہماری کمپنی کی کوشش تھی کافی دے سے کہ جو میسیف گوسن جو ٹریکٹر کمرشل یوز ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم بھی کوئی بہتر لے کے آئیں اس میں ہماری کمپنی میں اس میں کافی چینجیں کی ہے اس میں جو اس کی ٹیوبیں ہیں وہ بلکہ سٹیڈ کر دی ہیں یہ ریڈکشن یونٹو میں ختم کر دی ہیں اور اس کا جو دوسرا یہ گیر کا سسٹم ہے وہ بھی اس میں چینجنگ لے ہے اس میں جو ڈرائیور از رات ہے وہ سیڈ پہ بیٹھا ہے وہ اس کے لیور سیدھے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو اس کا لیور ہے وہ ہائی سپیڈ ہے جو لیفٹ پہ ہے وہ لو سپیڈ ہے ابھی عزیمی طرح جو ڈرائیور اس کو آگے جھکڑا نہیں پڑے گا وہ کھڑا ہے سیڈ پہ بیٹھا ہے بڑی ایزیلی اس کے جو گیر ہے وہ پریڈ کا سکتا ہے اس کے لیے سانی کار دیا جو اور جو جو اس کا باقی اس کا ڈرالک سیٹ ہے وہ لیفٹو لیفٹو میٹک سسٹم لے کے آئے ہیں وہ ٹی ڈی نائنٹی فائیو کا سارا حصہ جو نے پیچھے والا لگا دیا ہے ٹی ڈی سٹیٹ ہو گئی ہے اس کی لنکیں بڑی کار دی ہیں اور ابھی جو نا وہ ٹریلے پہ جہاں بھی مرضی استعمال کرنا چاہیے ابھی تو یہ بھی چاڑ رہا ہے لیکن اس سے اور بہتری لے کے آئے ہیں اس میں اس میں کلر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جو لیکن جو کمپنی کی کوشش بھی ہے جو بلیو کلر میں لے کے ہیں نیا کرنے لے کے ہیں انشاءاللہ دوزار بائیس میں لانچ ہو جائے گا اس کی پرائز جب لانچ ہوگا اس لحاظ سے پھر وہ کمپنی جو فکس کریں کہ وہ چلے گا پاکستان میں انشاءاللہ وہ فرس ٹائم لے کے آرہے ہیں جتہاں بھی انشاءاللہ وہ سارا ترکی میڈ ہے ترکی میڈ ہے اس کو یہاں پر بنے گا پاکستان میں انشاءاللہ جتنے پاس ہیں وہ ترکی سے لگتے ہیں ہماری کمپری نے جو بہتریاں پہلے کیا ہے اس میں اس میں سٹاری سسٹم تھا وہ بہتری کار دی ہیں وہ سٹار ابھی نہیں اس لئے اس کی کمرین نہیں آتی اس کے علاوہ انہوں نے سپنڈل بڑے کیے ہیں جو شیلڈ اس کی لگائی ہے اس جو کولر سسٹم ہے وہ بہتر کیا ہے جو اس کی کلٹ پلیٹ تھی وہ ابھی انہوں نے کھاپر کی کار دی ہے نہیں وہ اس کا نام دبانگی ہوگا نیا دبانگ ہوگا یہ انشاءاللہ ابھی یہ انڈر پراسیس ہے دو دو دار بائیس میں انشاءاللہ جو انہوں نے ماری کمپری لاج کرنا ہے ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے یہ مارا شوروم یہ ہے یہ شیلڈ پرہ روڑ پہ ایٹ پوائنٹ ایٹ کلومیٹر آپوزٹ میلے ٹریکٹر تیبہ فارم دستی کے نام پہ مارا ہے آج نمبر مارا جو لے لے 0300 4385 172 شکریہ ساب معلومات دینے کے لئے